بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتاب دو سو بارہ صفات المشتمل ہے تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ونٹی ون پیش نمبر ون سکسٹی ون سے بات پھر گم پھر کر اسی پر آ جاتی ہے کس پر؟ اسی ایشہی شہزادے پر تم اس سے بہت متاثر معلوم ہوتی ہو واسطہ جو نہیں پڑا یہ میریسیا کی آواز تھی اوہو میریسیا تمہارا تو واسطہ پڑا ہے تم ہی بتاؤ میں تنہا نہیں ہوں میس فونہ بیس کا شکار ہے میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں میس کوسر اگر آپ برا نہ منائے تو وہ دماغی مریض ہے فونہ نے کہا میں کیوں برا مناؤں گی؟ آپ تو اسے اچھی طرح جانتی ہیں میس کوسر کیا آپ اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں قائم کیا ہمارے ہاں ملازموں کو زیادہ لفٹ نہیں دی جاتی کوسر نے ناک چڑھا کر کہا آپ نے کس بنا پر یہ دعویٰ کیا ہے میس فونہ اس سلسلے میں میریسیا بہتر طور پر بتائے گی میریسیا پلیس کیا تم فراہ دلی سے کام لوگی؟ کیا حرج ہے؟ اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا میرا فرض ہے تاکہ کوئی اور اسے خود سے کھیلنے کا موقع نہ دے میریسیا نے کہا او اس کے بارے میں مجھے بتاؤ تم مجھ سے متفق ہونا میریسیا؟ فونہ نے پوچھا یقیناً بڑا ہی گھنونی فطرت کا مالک انسان ہے میرے حیال میں یا تو وہ خود پر بہت نازہ ہیں بہت مگرور انسان ہے اور پھر بقول فونہ کے حبد الحواس بھی ہے لیکن ہوا کیا؟ بے یہ بات تو تم سب جانتی ہو کہ باہرحال وہ بہت پرکشش انسان ہے کوئی بھی لڑکی اسے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی میں ابھی انہی میں سے ہوں مر مٹی تھی اس کم بخت پر سچ بہت چاہتی تھی اسے اسے اظہار کر دیا اس نے فضیرائی نہ کی میں مایوس ہوگی بددل ہوگی لیکن پھر اچانک وہ پگھل گیا بڑے پیار کی باتیں کی اس نے اور میں بے کابو ہوگی تب میں نے اس سے وہ سب کچھ مانگ لیا جو ایک عورت کی عرض ہوتی ہے لیکن اس کمینے نے نہایت حکارہ سے ٹھکرا دیا اسے اپنی مشرقی ہونے پر بڑا ہی ناز ہے لیکن میرے حیال میں اس معاملے میں مشرقی بڑے ہی گدے ہوتے ہیں عشق کرتے ہیں لیکن میرے ہدا تو تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا فونہ حیرت سے بولی کیا مطلب؟ میری کہانی بھی میریسیا سے مختلف نہیں فونہ نے جواب دیا گویا وہ اظہار عشق کر سکتا ہے لیکن جسمانی قرب سے اجتناب کرتا ہے کسی اور نے کہا ہاں یہ کیا بات ہوئی؟ اسی لئے تو اسے حبت الحواس قرار دے دیا گیا ہے پھر کیا اس کا اچار ڈالنا ہے؟ لچر کہیں گا سچ بتاؤں نے کوسر کہ سارے مشرقی ایسے ہی گدے ہوتے ہیں میریسیا نے کہا تو اس نے تم لوگوں کو ٹھکرا دیا کوسر کے لہجے میں حیرت تھی بڑی بدتمیزی سے کمینے نے تو میرے تھپڑ بھی مار دیا تھا میریسیا نے فریادی انداز میں کہا اور تمہیں بھی؟ ہاں کوسر فونہ نے بسورتے ہوئے کہا عجیب بات ہے کوسرہ حصہ سے بڑھ بڑھائی لیکن صاحبو مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت ہے اچانک ڈینیلیا کی آواز زبری ہاں ہاں ڈینیلیا آج کل تم اس کے ساتھ نظر آ رہی ہو ہاں وہ مجھے پسند کرتا ہے ویری گوڈ ٹھیک دو دن دن کے بعد پوچھیں گے احمق ہو تم لوگ ایک مرد کو ہینڈل نہیں کر سکتی ٹھیک ہے وہ مشرقی ہے ججتہ ہے لیکن اگر اس سے کوئی سچ مچ متاثر کرے تو بتا احمق بھی نہیں ہے تمہارا کے تجربہ ہے ڈینیلیا بہت سی لڑکیوں نے اشتیاق سے پوچھا وہ اندر سے بھی اتنا ہی پرکشش ہے جتنا باہر سے ہائے ڈینیلیا سچ مچ میں جھوٹ نہیں بول رہی واقعی میں نے پرسو راتوں میں اس کے ساتھ دیکھا تو ضرور تھا یہ کوئسر کی آواز تھی پرسو ہی کیا جس روز سے میں نے اس کے ساتھ رکس کیا ہے میری ہر بات اس کے وجود سے سجی ہوتی ہے مجھے اجازت دو اچانک کوئسر بولی ارے کیوں بھئی وہ بھی مشرقی لڑکی ہے کسی لڑکی نے کہا خوب ہوتے ہیں یہ مشرقی احمق بھی دوسری لڑکی ہنس پڑی میں عجیب پوزیشن میں تھا کوئسر چلے گی لیکن اب میری غلیس فطرت پر مہر لگ چکی تھی ڈینیلیا نے سب کچھ میری لئے کہا تھا میں ناکردہ گنے گار خود کا سچ مچ مجرم سمجھنے لگا تھا یہ جس کلچر کی لڑکیاں تھی اس میں یہ کوئی انوکی بات نہیں تھی ان کا ہاں کمارے پن بیزتی کا باعث ہے لیکن میں لچرنا ہوتے بھی محسوس کر رہا تھا جیسے میرا گناہ پکڑ لیا گیا ہو لڑکیاں نہ جانے کیا کہ بکواس کرتی نہیں لیکن میرا ذہن کوسر میں علچا ہوا تھا مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میری سب سے عزیز شہچن کی ہو ہاں پاکیزگی مجھے عزیز تھی لیکن احمق لڑکی تیری ہماکت کی بنا پر میں گندگی کا یہ غلاف اپنی شہسیت پر چڑھا رہا تھا میرا ہر عزوک کرا رہا تھا ہاتھ اور باری قدموں سے میں اپنی سونی کی جگہ پر چل پڑا پانچوے روز ٹوبو نے راستہ پا لیا مگر اس نے اعلان کیا کہ ہمیں بہت طویل سفر تہہ کرنا پڑے گا ایک نقابل عبور پہاڑی سے سامنے آ گیا تھا جہاں پیدل چل کر ہمیں دوسری طرف جانا پڑے گا کیونکہ پہاڑوں کو عبور کرنا بہت مشکل ہے سو ہم چلتے رہے کوسر آج مجھے نظر نہیں آئی تھی نجانے کہاں تھی میں ٹوبو وغیرہ کے ساتھ تھا یہ دلچسپ اور محبت کرنے والے ایفریقی لوگ نجانے کہاں کہاں کے قصے سنا رہے تھے سفر کے طویل ہو جانے سے کوئی بھی ہوش نہیں تھا طوفان اور ہاتھیوں کو گول نے بارہ دن پیچھے درگیل دیا تھا بارہال سب سفر کرنے پہ مجبور تھے پھر شام کو ایک خیرت انگیز تماشا ہوا ٹوبو اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ میں بھی کام میں مصروف تھا کام سے فارق ہو کر کھانے کی تیاریاں ہونے لگیں میں ایک ٹریلر کے قریب کھڑا تھا بلند و بالا پہاڑیوں کو دیکھ رہا تھا جسے اپنے اقب میں قدموں کی آواز سنائی تھی میں نے پلٹ کر دیکھا میکنا کو میں اچھی طرح جانتا تھا لیکن کوسر اس کے ساتھ تھی اور میکنا نایت محبت سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا کوسر کسی بات پر ہنس رہی تھی مجھے دیکھ کر دونوں ٹھٹکے پھر کوسر نے ہوش لہجے میں کہا سرفراز میری اور مسٹر میکنا کی چائے اس طرح پہنچا دینا بہت بہتر کوسر بی بی میں نے کہا ارے نہیں مسٹر سرفراز کہا تکلیف کریں گے میکنا نے کہا میکنا وہ بلازم ہے کوسر نے کہا اور میکنا کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گی میں اسے دیکھتا رہ گیا میرے بدن کا روان روان جن جنا گیا خدایا کوسر ایسی نہیں ہے مجھ سے انتقام لینے کے جذبے نے اسے اس کے میار سے گرا دیا ہے کہیں وہ دیوانگی میں موت کے دہانے نہ پہنچ جائے میں نے تشویف سے سوچا اور یہ صورتحال اچھی نہیں ہے احمق لڑکی یہ کیا کھیل شروع کر دیا تُو نے شروع ہی سے میرے دی الجن بنی ہوئی ہے اور میں نوافی روز الدین جیسے فرشتہ صفت انسان کی عزت لکنے نہیں دوں گا سمجھی کوسر میں تجھے ٹھیک کر دوں گا میرے ذہن میں آگ سلگ رہی تھی میں سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے پھر میں نے سوچا حالات کو کنٹرول کرنے میں بڑی سمجھ بوجھ سے کام لینا پڑے گا سو دن کی کہہ کہے ہمیشہ کے لیے قبر میں انتفن ہو جائیں گے وہ جیتے جی مر جائیں گے میں ہموشی سے مڑ گیا میں نے چائے کی دو پیلیاں لے کر چٹان کے اکر میں پہنچ گیا میکنا اور کوسر کسی بات پر کہہ کر لگا کر ہنس رہے تھے مجھے دیکھتے ہی کوسر کی تیبریاں چڑ گئیں رکھ دو اس نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا جی بہتر میں نے جواب دیا اور چائے رکھ کر میں اٹھ کھڑا ہوا کیا بات ہے کوسر نے گھر آ کر پوچھا کچھ نہیں کوسر بی بی دفان ہو جاؤ وہ جلائے و انداز میں بولی جی میں نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گیا کوسر مجھے اس سے زیادہ ضلیل کر لیتی مجھے کے پرواہ نہیں تھی لیکن میکنا کے ساتھ اس انداز میں مجھے دیکھ کر صحت تشویش ہو گی تھی میں ایک ہموشی جگہ پر بیٹھ کر اس بارے میں سوچنے لگا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے یہ بات بھی دک کی تھی بارحال اب ان دونوں پر حصوصی نگاہ رکھنی پڑے گی مجھے اسی رات نواب صاحب نے مجھے بلا بیجا وہ ایک ٹریلر میں تھے شترن جمی ہوئی تھی اوہ سرف رانس کہاں دور دور رہتے ہو بہت دن سے تمہارا کھیل نہیں دیکھا آپ کا حکم ہو تو کھیل دکھا دو بڑنا تب یہ سست ہے ارے حریت نواب صاحب چونگ پڑے جی ہاں بس یوں ہی بدن ٹوٹ رہا ہے میں نہ کھیل سکوں گا ڈکسن ذرا ان کے لئے دوا کا بندبست کر دوں یہ لڑکے لاپر واہ ہوتے ہیں نہیں نواب صاحب ایسی کوئی بات نہیں بسنید آ رہی ہے تو قواس مت کرو جی تم ابھی چلو دوا لینی پڑے گی اور پھر زبردستی دوا لینی پڑی نواب صاحب اس بات پر سخت اتراز کیا تھا کہ میں ادھر ادھر سوتا پھر ہوں بارحال میں ان کے ٹریلر میں لیٹ گیا نواب صاحب مجھے آرام کی تائید کر کے چلے گے میں لیٹا ہوا قوسر کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ قوسر آگی مجھے ٹریلر میں دیکھ کر ٹھٹا گئی پھر آگے بڑھی میں سونے کی سنداز میں لیٹا ہوا تھا وہ کھڑی مجھے گرتی رہی پھر اس نے مجھے جنجوڑ دیا اور میں نے اس طرح آنکھیں کھول دی جیسے بی بی جاگ اٹھا ارے قوسر بی بی قوسر کے بچے تم یہاں کیا کر رہے ہو کچھ نہیں بس نین آگئی تھی اپنی اوقات پر رہو سمجھے اوقات پر ہیوں قوسر بی بی پھر یہاں کیوں مر رہے ہو چلا جاتا ہوں میں نے کہا آئندہ ایسی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا بہت بہتر میں نے تنزیہ انداز میں کہا اور باہر نکل آیا مجھے ہنسی آ رہی تھی انسان کتنا ہدگرز ہوتا ہے اگر میں اس کی ہماکت کو قبول کر لیتا تو میرے لئے جان دینے پر امادہ تھی کیسی ندامت کا اظہار کر رہی تھی اور میں باہر آکے روارہ پھرتا رہا کافی رات گزر گی دراصل میں نواف صاحب پر اپنی گمشدگی کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا اور پھر شطرنج حدم ہو گئی نواف صاحب ٹریلر کی طرف جاتے نظر آئے میں برکرفتاری سے ٹریلر کے عقد میں پہنچ گیا نواف صاحب اندر داہل ہو گئے تھے پھر ان کی آواز زبری کاؤ سر جی کاؤ سر نے جواب دیا وہ جاگ رہی تھی سرفراز کہا گیا جہنم میں کاؤ سر نے جواب دیا ہاں نواف صاحب جانگ پڑے کیا اسے تنہا میرے پاس رہنا چاہیے تھا کیوں کیا پہلے ایسا نہیں ہوا آپ کی آنکھیں تو بند ہو چکی ہیں بو آپ نے اسے اس قدر سر چڑھا رہا رکھا ہے کہ بس گیا کہاں زلیل کر کے نکال دیا میں نے اسے یہاں سے کاؤ سر نواف صاحب گرجے کیا تمہارا دماغ بلکل حراب ہو گیا ہے ہاں بلکل حراب ہو گیا ہے کاش میں تجھے ساتھ لانے کی ہماکت نہ کرتا کاش میں بھی اب کے ساتھ نہ آتی کاؤ سر نے بھی اسی انداز میں جواب دیا تم بہت گستاہ ہو گئی ہو کاؤ سر آپ کی لاپروہ ہی نہیں کیا ہے ابو کیا کہنا چاہتی ہو یہی کہ ہر انسان پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہ کر دیا کریں کیا سر فراز نے کوئی نازیبہ حرکت کی ہے نواف صاحب کسی قدر نرم لہجے میں بوجھے بس میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی تمہیں کہنا ہوگا مجھ سے کیا پوچھتے ہیں ابو جا کر ان لڑکیوں سے پوچھ لیں جن سے وہ بیق وقت عشق کرتا رہا ہے اور میں آپ سے کیا کہوں ابو آپ نے اپنے بال دھوپ میں سفید کر لیا ہے کوسر نواف صاحب حیرت سے بولے جائے دیکھ لیجئے اب بھی وہ سنسان گوشے میں کسی کے ساتھ ہوگا ہرگز نہیں کوسر ہرگز نہیں اگر سرفراز ایسا ہے تو پھر خدا کی قسم میں پوری زندگی کسی انسان پر بھروسہ نہیں کروں گا کوسر مجھے بتاؤ یہ الزام کی صد تک درست ہے آنے والا وقت بہت جلد آپ سب کچھ بتا دے گا جب پروفیسر اور ڈاکٹر میکارڈ اور کرنل ڈکسن آپ کا گریبان پکڑ کر کھڑے ہوں گے تمہیں یقین ہے کوسر آپ کہیں تو آپ کو یقین دلا دوں لیکن باپ بیٹی ایسے مناظر دیکھ نہیں سکتے اور اس کے بعد کافی دیر تک دونوں میں کسی کی آواز نہیں ہے پھر نواب فیروز الدین کی پھنسی پھنسی سی آواز سنائی دی اس نے کبھی تجھ سے تو کئی بتتمیزی نہیں کی کوسر رہنے دیجئے ابو آپ کا دل دکھے گا کوسر تو تنہیں مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا افسوس اسی کیا ہو گیا ہے میرا حیالتہ وہ ایسا نہیں میرا تجربہ دھکا کیوں کھا گیا ہم دھکا کھانے سے پہلے سمل گئے ہیں ابو اسے ساتھ رکھنا ہاترناک ہے نہ جانے کس نہ پاک ارادے سے وہ یہاں آیا تھا کہاں ٹریلر میں ہاں اوہ اسے میں ہی لائے تھا کوسر وہ تو یہاں نہیں آ رہا تھا وہ تو اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی کم وقت میں نے اسے دوا دلوائی اور یہاں سلا دیا تھا مرنے نے ابو سے اور جلد از جلد اسے چھٹکارہ پانے کی کوشش کریں کوسر نے کہا اس کے بعد کافی دیر تک دونوں میں کسی کے آواز سنائی دی میرے حلق میں گولہ سا اٹھ رہا تھا میں نے ہوت کو سنبھالا اور میرا دل چاہا زوردار کہہ کے لگاؤں تو نواب بھی گئے ظاہرہ باپ بیٹی کی باتوں پر کیسے یقین نہ کرتا پھر میں ایک جیپ میں گھس کر سو گیا بے فکری کی نیند کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اور دوسری صبح میں نے جان بوجھ کر نواب صاحب کے سامنے آیا لیکن ان کے روئے میں نماعہ تبدیلی تھی سفر شروع ہو گیا لیکن بہرحال نواب صاحب نے کوئی فوری کاروائی نہیں کی تھی بہرحال اس جن ان سے کوئی بات نہ ہوئی اس شام جہاں قیام کیا گیا وہ جگہ کافی سرسبت تھی ایک چھوٹا سا جرنہ پہاڑ سے گر رہا تھا جس نے ہریالی پیدا کر دی تھی موسم بھی اشکوار تھا سیاہ فامو پر آج مستی تارے تھی انہوں نے پھر گانے بجانے کا انتظام کیا ان کے ساتھ شامل تھے لیکن نواب صاحب اداس تھے انہوں نے کسی دلچسپی میں حصہ نہیں لیا تا میں نے کوئسر کو میکنہ کے قریب دیکھا وہ جھک کر اسے گفتو کر رہا تھا کوئسر توہن کرہن اٹھ گئی تارے کی پھیل چکی تھی میں نے محسوس کیا میکنہ کسی قدر نشے میں تھا اس نے کوئسر کا بازو تھام رکھا تھا لیکن کوئسر نے مدالت نہیں کی میرا ماتھا تھنکا اور میں چھپ کر ان کے پیچھے چل پڑا میکنہ کوئسر کو کافی دور جننے کے اکم میں لے گیا ایفریقی ساتھی ڈھول بجا رہے تھے اور حلق پھاڑ پھاڑ کر گا رہے تھے بہت سارے نوجوان لڑکیاں اور لڑکے رکس کر رہے تھے لیکن یہاں ان کی آوازیں کافی مددم تھی میکنہ نے گھاس کے ایک ٹکڑے کو منتھب کیا اور کوئسر کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کرنا چاہا مجھے اس جگہ سے وحشت ہو رہی ہے مسٹر میکنہ کوئسر کی آواز تنائی دی ابھی دور ہو جائے گی ڈارلنگ دیکھو میں تمہارے لئے کیا لائے ہوں اس کی آواز میں لڑکڑا ہڑ تھی کیا ہے یہ کوئسر نے پوچھا شراب میکرہ نے جواب دیا اور کوئسر نے کھڑے ہونے کی کوشش کی ارے بیٹھو بیٹھو میری جان بیٹھو تو سہی تم یہ میرے لئے کیا لائے ہو کوئسر نے وحشت زدہ لہدے میں پوچھا ہاں تمہارے آنگوں کا نشاہ ہو جائے گا یہ سیال زندگی ہے اس کی تھوڑی سی مقدار تمہیں نہ جانے کہا پہنچا دے گی اس کائنات کی وسط سے دور اس حال آکے ایک ایک رات سے واقف ہو جاؤ گی تم پیلو میری جان کیا بدتمیزی ہے ہٹاؤ اسے کوئسر نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا ارے ارے اس کی توہین نہ کرو پڑا گناہ ہے مسٹر میکنہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ انسانیت کے حدود میں رہیں گے کوئسر نے سجاجی لہجے میں کہا انسانیت کے حد نہیں ہے لا محدود ہے ارے خود انسان کی کیا حیثیت ہے بیکارش ہے فضول چیز زندگی شراب ہے شراب زندگی ہے پیو میری جان اور سب کچھ بھول جاؤ مسٹر میکنہ پلیز ہوش میں رہیں کوئسر کے انداز میں اب کسی حد تک خوف شامل ہو گیا تھا دیکھو میری جان تم نے شراب کی توہین کی ہے لیکن میں اپنی ذات کی توہین برداشت نہ کر سکوں گا کمزور انسان ہوں چھوڑو شراب کی دنیا چلو بے نیاز ہو جائے کالے لوگ رکس کر رہے ہیں سرور میں ہیں اور ہم بھی کائنات کے ذرے ذرے کو فرموش کر کے گم ہو جائے آؤ مجھے جانے دو میکنہ تم ہوش میں نہیں ہے ہم فضول باتیں مت کرو آؤ چھوڑو میکنہ ورنہ اچھا نہ ہوگا غلط اگر آئی تمہیں چھوڑ دیا تب اچھا نہ ہوگا یہ موسم کی توہین ہے جذبات کی توہین ہے میں لانت بھیتی ہوں تیرے جذبات پر چھوڑ دے مجھے بس کوثر میں نے خود آپ کی طرح بڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی مجھے تمہاری کمینگی کے بارے میں معلوم نہ تھا اب معلوم ہو ہی گیا ہے تو پوری طرح واقفیت حاصل کر لو میکنہ کا لہجہ بدل گیا اور کوثر گھٹے گھنٹے انداز میں چیخ پڑی میرے بدن میں چنگاریاں سلم اٹھیں کوثر بارال کچھ بھی ہے اس کی لڑکی ہے جس نے میرے پر احسانات کیا ہیں اس طرف جانکا تو میکنہ کوثر کو نیچے گھرا کر اسے دبوچے ہوئے تھا میکنہ میں نے سرد لہجہ میں اسے پکارا اور میکنہ اچھل پڑا اسے گردن گھما کر میری طرف دیکھا اور کوثر پر یہ ہٹ گی اوہ مسٹر سرفراز میکنہ نے کہا ہاں میں ہی ہوں پلیز مسٹر سرفراز اس وقت ڈسٹراب مت کرو چلے جاؤ یہاں سے آخر میں اس کا لہجہ حراب ہو گیا کوثر بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی مسٹر میکنہ واپس جاؤ میں نے آہستہ سے کہا تم گدے کے بچے میں تم سے کہہ رہا ہوں بھاگ جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہارا دماغ درست کر دوں گا میکنہ نے گھنسا تانک کا کہا تم یہاں کیوں آئے ہو تم بھی کسی ایسی گوشمی کسی کے ساتھ کیوں نہیں چلے جاتے کیا آج کوئی نہیں ملی کوثر زہری لہجے میں بولی دیکھو نہ ڈال لیں گے بلا وجہ ہمارے درمیان آ گیا جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں کوثر کے لہجے سے شدید حیجان ٹپک رہا تھا میری کھوپڑی بھگ سے اڑ گی پورے پتن میں پارا بھر گیا تم ابھی تب جہاں کھڑے ہو میں نے گراتے ہوئے کہا اوہ تم کتیا کے بچے یوں نہیں مانو گے میکنہ میرے اوپر حملہ آور ہو گیا میں نے اس کے گھنسے کو حالی دے کر ایک زوردار مکہ اس کے بائے گال پر حسید کر دیا میکنہ لڑ کھڑایا اور پھر چھت گر پڑا تم میرے پر جنون تاری ہو گیا میں نے اس کی کمر پر ٹھوکر حسید کی اور وہ بلبلہ اٹھا پھر میں نے اس کا گرک بان پکڑ کر اسے اٹھایا اور دوسرے گھنسے نے اس کو پھر نیچے گرا دیا کوثر آموش کھڑی تھی میری کیفیت سے وہ کسی قدر حافظہ دا ہو گئی تھی میکنہ بہت ہی کمزور نکلا میرے تین چار گھونسوں پر حواظ چھوڑ بیٹھا ویسے وہ کافی مضبوط جسم کا مالک تھا اس کا گال پھٹ گیا تھا ہونٹ کٹ گئے تھے جسم کے بہت سے حصو پر چھوٹے لگی تھی میں نے آہری ٹھوکر اسے رسید کی اور پھر کوثر کی طرح مڑا آؤ میری آواز میں غراہٹ تھی میں نہیں جاؤں گی کوثر اچانک بپھر گئی یہاں کیا کروگی اس کے ہوش میں آنے کے انتظار کروں گی نہیں کوثر جذبات کے ہاتھوں اس حد تک پہن جانا اچھی بات نہیں ہے یہ میرا ذاتی معاملہ ہے کوثر پھنکاری نہیں کوثر یہ میرے مالک کی عزت کا معاملہ ہے تم بے غیرت ہو اسی عزت کی بات کر رہے ہو جسے تم لٹاتے پھرتے ہو میری مرضی میں جسے مرضی پسند کروں یہ ہوش میں آئے گا تو میں ہوت کو اس کے حوالے کر دوں گی اور پھر اچانک میرا ہاتھ گھوم گیا وہ زوردار تھپڑ مارا تھا کہ کوثر بی کے گال پر کہ زندگی بر یاد رکھا ہوگا کوثر ایک طرف جار پڑی تھی میں جھکا اور میں نے اس کے بال پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا فیروز الدین کی عزت ایسے نہیں برباد ہوگی سمجھی میری گراہٹ بہت ہوفناک تھی کسی معصوم بچی کی طرح وہ سہم کر رونے پڑی چلو میں نے اسے دکھا دیا اور وہ ہاموشی سے چل پڑی اسی طرف سے گھوم کر اپنے ٹریلر میں پہنچو میں نے کہا تم مجھے نہیں روک سکتے سمجھے اب میری بھی یہی زد ہے وہ روتے ہوئے بولی یہ بات ہے کوثر تمہیں میکنہ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا میں نے گراتے ہوئے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گی جاؤ میں گر آیا اور وہ ٹریلر کی طرف دوڑ گی میرا ذہنی ہی جان اور روچ پر تھا میں کوثر کو اچھی طرح جانتا تھا وہ حراب نہیں تھی لیکن بے حض زدی تھی اور اس کی زد میں وہ سب کچھ کر سکتی تھی چنانچہ مجھے کوئی حل سوچنا ہی تھا میری طرف سے جہنم میں جائیں سب لوگ ان لوگوں نے مجھے محدود کر دیا تھا میں ان کے درمیان علج گیا تھا اب مجھے ان کے درمیان سے نکل جانا چاہیے نواب صاحب کی شرافت نے مجھے آج تک روکے رکھا تھا اور باہرحال یہاں تک آنے کے لیے میں ان کا احسان مند بھی تھا اس کے علاوہ اور کیا تھا آوارہ بھٹک رہا تھا سوچے عروض پر تھی کہ دینیلیا مل گی وہ صرف راز ڈیئر کہاں تھے اتی دیر سے تلاش کر رہی ہوں دینیلیا میں نے گہری سانس لی بہت فکر مند ہو ہاں دینیلیا مجھے نہیں بتاؤ گے آو تم ایک ہمدرد لڑکی ہو میں تمہارا حسان مند ہو اور میں دینیلیا کو لے کر ایک سنسان حصے میں پہنچ گیا ہم دونوں پتھر پر بیٹھ گئے بتاؤ ڈیئر آج تم کچھ پریشان ہو بات ہی ایسی ہے دینیلیا اور پھر میں نے دینیلیا کو شروع سے لے کر آہر تک کی کہانی بتا دی دینیلیا بھی گہری سوچ میں ڈوب گی معاملہ واقعی سیریز ہے ڈارلنگ وہ پرحیال اندازیں بولی مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں بس کوسر رسوا ہو جائے گی ہم دینیلیا نے پرحیال اندازیں بولا اور مکنا بارحال زہمی ہونے کی وجہ بتائے گا ہاں تب پھر ہمیں کام کرتے ہیں ڈارلنگ کیا میرے ساتھ تامن کرو گے کیا پروگرام ہے دینیلیا وعدہ کرو منہ تو نہیں کرو گے نہیں مجھے تمہارے پر اعتماد ہے میں نے کہا اور دینیلیا نے اچانک اپنے وال بکھرا لیے کپڑے پھار لیے اور پھر اس نے ناہنوں سے اپنے بدن پر کچھ حراشے لگائیں تھی اور پھر وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اب ہم میکارٹ کے پاس چلیں گے میں اسے بتاؤں گی کہ میکنا نے شراب کے نشے میں ڈوب کر میرے اوپر دس سرازی کی وہ میری عزت روٹنا چاہتا تھا اگر مسٹر سرفراس مجھے وقت پر نہ بچا لیتے تو نہ جانے وہ میرے صد کیا سلوک کرتا اور میں دنگ رہ گیا یہ سفید لڑکی تو بہت احسار پسند تھی میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا البتہ کوثر کی عزت محفوظ رہی گی دینیلیا نے کہا دینیلیا تم میں شدت جذبات سے برائی ہوئی آوازیں بولا ارے یار دوست کہا ہے تو دوستی نبانی ہی ہے آو اسے بے تکلفی سے کہا اور میرا بازو پکڑ کر چل پڑی دینیلیا کی ترقی بہت اچھی تھی لیکن یہ لڑکی اتنی عظیم ہوگی میں نے سوچا بھی انہیں تھا اس سے میرے ساتھ جو تعاون کیا تھا میں اس پر اس کا شکر گزار تھا اور پھر میکارڈ کرنل ڈکسن اور پروفیسر ہیگلے کے سامنے دینیلیا نے زبردست ڈراما کیا اس نے رو رو کر اپنی مظلومی کی کہانی سنائی اور سب لوگ غصے میں آگئے کہاں ہے میکنا ہیگلے نے پوچھا بے ہوش پڑا ہے منحوس مسٹر سرفراز نے اس کے دماغ ٹکانے لگا دئیے اور پھر سب کے سب غصے میں بکھ رہوے میرے ساتھ اس مقام پر چل پڑے جہاں میکنا بے ہوش پڑا تھا میکنا کی حالت دیکھ کر سب کا غصہ تشویش میں بدل گیا اس کی حالت بہت حراب تھی بہرحال سب نے اسے مل کر اٹھایا اور کیمپ میں لے آئے ڈریسنگ ویرہ کر دیگی بات چھپ نہ سکی اور میکنا کے ساتھی بھی آگئے یہ بھی چند سر پھرے نوجوان تھے یہ ہمارا آپس کا معاملہ تھا مسٹر سرفراز آپ کو اس میں مدالت کرنے کی ضرورت نہیں تھی ایک نوجوان نے کہا کسی کی عزت پر پنی تھی اور یہ آپس کا معاملہ ہے کیوں؟ ڈاکٹر میکار نے کہا میکنا کے لئے سزا ضروری تھی لیکن سزا دینے والا سرفراز کون ہے؟ کرارڈو نے کہا اس نے ڈہلینے کی عزت بچائی ہے روک دینا کافی تھا اسے زہمی کیوں کیا گیا؟ میں نے اس پر احسان کیا ہے ورنہ اسے قتل کر دینا بھی ضروری سمجھتا تھا میں نے پر جوش لہجے میں کہا کان کھل کر تم سب لوگ سن لو اگر میکنا کو کچھ ہو گیا تو اچھا نہ ہوگا اور کان کھل کر سن لو تم سب بھی اگر کیم میں آئندہ ایسی کوئی حرکت ہوئی تو حرکت کرنے والی کی سزا موت ہوگی میں نے کہا دیکھ لیں گے ہم بھی انہوں نے کہا اور پھر وہ بہوش میکنا کو اپنے ساتھ لے گئے صورتحال درست نہیں تھی تمام ذمہ دار افراد سر جوڑ کر بیٹھ گئے ان میں نواب صاحب بھی شامل تھے انہیں ہاتھ سوڑ سے بلائے گیا تھا لیکن تم وہاں کیا کرنے کے تھے نواب صاحب نے پہلے بار ہوش لہجے میں مجھے بہاتب کیا میں نے چونکر نواب صاحب کی شکل دیکھی کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے نواب صاحب مجھے اس بات کا جواب دو تم ڈینیلیا کے تاقب میں وہاں کیوں گئے تھے میں کسی کے تاقب میں نہیں گیا تھا نواب صاحب اتفاق سے دورا نکلا میں نے جواب دیا مجھے اس بات سے احتلاف ہے میکارڈ کیا مطلب میکارڈ حیرت سے بولا یہ رکابت کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے لیکن لڑکی نے یہی بتایا ہے فیروز الدین میکارڈ بولا تب بھی سزا دینے کا اکثر فراز کنا تھا میں نے اسے سزا نہیں دی صرف اسے بچایا ہے نواب صاحب میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں نواب صاحب سرد لہجے میں بولے اور میں حاموش ہو گیا بہرحال میں وہاں سے چلا آیا اب میں سنجیدی سے سوچ رہا تھا ان لوگوں کو چھوڑ دوں یہاں کی فضا حراب ہو چکی تھی اور بہرحال مجھن سے علیدہ ہونا تھا دوسری صبح بھی محول کشیدہ تھا کوسر اپنے ٹریلر سے نکلی ہی نہیں تھی میں جانتا تھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے اس لئے میں نے پسٹول کے چیمبر بھر کر اپنے لباس میں چھپا لیا تھا سفر کی آج تیاریاں نہیں ہوئی تھی میکنہ کی حالات ٹھیک نہیں تھی اسے ہوش آ گیا تھا لیکن ابھی اس نے کسی سے بات نہیں کی تھی دس بجے تک سب لوگ وہیں رکے رہے میکنہ کو ایک کینوس ٹریچر پر ڈال کر باہر لے آیا گیا اس کے ساتھی جوش میں بھرے ہوئے تھے باہر نکلتے ہیں انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا سرفراز کو باہر لاؤ سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے ان میں لڑکیاں نہیں تھی باقی تمام مرد موجود تھے میں کہیں نہیں گیا یہاں موجود ہو میں نے گررائے ہوئے انداز میں کہا توب اور اس کے ساتھی گردنے اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے ہس میں معمول اپنے کاموں میں مصروف تھی تمہاری طبیعت کیسی ہے میکنہ ڈاکٹر میکار نے پوچھا ٹھیک ہوں میکنہ ہونی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا وہ سہارا لے کر اٹھ گیا تھا تم نے اتنی شراب کیوں پی کہ ہوش میں نہ رہو میں ہوش میں تھا اس کا مطلب ہے کہ تم نے جان بوچ کر ڈینیلیا پر دست اندازی کی میکنہ نے کہا ڈینیلیا میکنہ حیرت سے بولا ہاں اس نے الزام لگایا ہے کہ تم نے رات کو اس پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اوہ لیکن وہ ڈینیلیا نہیں تھی کیا مطلب ہمہ تو یہ ڈراما کھیلا گیا ہے میکنہ نے نفرت زدہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور میرا ہاتھ جیب کی طرف رینگ گیا یہ ٹھیک ہے کہ میں نے اپنی محبوبہ سے اس کی آغوش طلب کی تھی لیکن وہ ڈینیلیا نہیں تھی بلکہ اور میرے پسٹول سے فائر ہوا گولی میکنہ کے حلق میں داہل ہو کر اس کی گدی سے باہر نکل گئی تھی تمام لوگ لرس گئے تھے دوسرا پھر تیسرا فائر ہوا جسم سے ایک گولی میکنہ کے سر میں لگی تھی اور دوسری دل کے مقام پر میکنہ کا تڑپتا ہوا جسم سٹریچر سے نیچے آ گیا پکڑو مارو خونی ہے قاتل ہے قتل ہو گیا سہمے میں لوگ چھی ہے حبردار کسی نے ہلنے کی کوشش کی میں اسے بھی گولی مار دوں گا میں پیچھے ہٹ گیا اور پسٹول پھینک دو سور کے بچے زلیل کمینے نواب صاحب میرے اوپر دوڑ پڑے لیکن میں کچھ اور پیچھے ہٹ گیا میں اس وقت کسی کے ساتھ ریعت نہیں کر سنگا نواب صاحب میں نے ہوفناک انداز میں کہا تم مار دے مجھے گولی مار دے میں ہی تجھے لائیا تھا اور اچانک میکنہ کے ساتھی میرے اوپر جھپتے میں نے پسٹول سے ایک اور فائر کر دیا اور گولی میکنہ کے ایک ساتھی کی ٹانگ میں لگی بس کھیل ہتم کر دو اچانک ٹوبو کی ہوفنا کر راہت سنائی دی اور سب چونگ پڑے ٹوبو اور اس کے ساتھی رائفلے تانے کھڑے تھے پھر ان میں سے ایک نے کرادو کی شانے پر رائفل کا دستہ مار کر اس کے ہاتھ سے پیستون چھین لی اگر کسی نے ماسٹر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اسے بھون کر رکھ دیا جائے گا ٹوبو نے کہا ٹوبو کرنل ڈکسن گر آیا ہم صرف کرائے کے آدمی ہے کرنل کسی کے غلام نہیں ہم ماسٹر کے ساتھ ہیں پیچھے ہڑ جو سب لوگ پر نہ سب کی لاشی یہاں پڑی ہوں گی ٹوبو کا انداز بلکل ویسا ہی تھا اس کا انداز صاف کہہ رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے کر دکھائے گا ٹوبو کی اس بھر پور مداخلت پر میں بھی دنگ رہ گیا تھا لیکن ٹوبو اس نے کرنل ڈکسن نے کہنا چاہا پہلے تم سب سمٹ کر ایک جگہ ہو جاؤ اس کے بعد بات کروں گا ٹوبو نے کہا اور سیاہ پہاڑ سے سب خوف صدا ہو گئے یہاں تک نواب صاحب بھی سب لوگ ایک جگہ جا کے کھڑے ہو گئے ہاں اب کہو کیا کہنا چاہتے ہو اس نے میکنہ کا قتل کر دیا ہے میکار بولا یہی مناسب ہوگا ٹوبو لاپروائی سے بولا لیکن سنو تم سب سے زیادہ میں ماسٹر کو جانتا ہوں تم سب اندے ہو انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ضروری ہو گیا تھا تم سب گدے ہو ماسٹر یہ جگہ اب ہمارے رہنے کے قابل نہیں ہم امین سب کو چھوڑ دیں تو بہتر ہوگا ٹھیک ہے ٹوبو اپنے دو ساتھیوں سے کوہ جیب تیار کر لیں میں اپنے حصے کی ساری چیزیں اس میں بھر لیتے ہیں پھر ہم چلیں گے اوکے چیف ٹوبو نے کہا پھر اس کے دو ساتھی اور وہ خود سب کو روکے کھڑے تھے اور باقی دو ساتھی جیب تیار کرنے لگے تیرے بارے میں میں نے شدید دھوکہ کھایا ہے کاش میں تجھے ساتھ نہ لیا ہوتا ہاں نواف صاحب کاش آپ مجھے پہچان سکتے میں تم سب سے شرمندہ ہوں دوستو تم اس کا بدلہ مجھ سے لے سکتے ہو نواف صاحب دوسروں سے بولے کسی نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا تھا ٹوبو کے ساتھی انہیں جیب تیار کر لی ضرورت کا ہر سمان لے لیا تھا اور پھر جیب ہمارے سامنے لے آئے اور ہم رائی فلو سے انہیں کور کیے وے جیب میں آ بیٹھے خدا حافظ نواف صاحب زندگی کی کسی دور میں حقیقت معلوم ہو جائے تو حلو سے دل سے مجھے معاف کر دینا میں نے کہا اور ٹوبو کے ساتھی نے جیب آگے بڑھا دی رائی فلو کی پہنچتے نکلنے کے بعد میکنہ کے دوسرے ساتھی دوسری جیب کی طرف دھوڑے ہم کافی آگے نکل چکے تھے لیکن باہرحال جیب سٹارٹ کر کے وہ ہمارے پیچھے چل پڑے تھے لیکن ٹوبو اور اس کے ساتھی مسکرا رہے تھے اور پھر انہوں نے رائی فلو سے اندہ دن فائرنگ شروع کر دی اور تاکب میں آنے والے جو شیلے تھنڈے پڑ گئے پچھلے جیب رک گئی تھی میں اب بھی ساکت تھا میرا دل رو رہا تھا جو کچھ ہوا ٹھیک نہیں ہوا تھا میں نواب صاحب کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن باہرحال اب گنجائش نہیں رہی تھی اچانک میں زندگی کے تیسرا سفر شروع ہو گیا تھا کس کس کو چھوڑنے کا غم کرتا اب نہیں چھوٹ گئے تھے سارا گھر بار بہن بھائی سب کو چھوٹ گیا تھا پھر نواب صاحب کا گرانہ اور دوسرے زندگی یہی ہے ہر احساس ہر غم کو فنا کر دینا ضروری ہے ورنہ وہ زندگی کو چار جاتے ہیں توبو کے ساتھ ہی ہموشی سے ڈرائیونگ کر رہے تھے پھر کافی دور نکل آنے کے بعد توبو نے پوچھا ہوا کیا تھا ماسٹر تم نے کوئی اندازہ نہیں لگایا نہیں سب کچھ اچانک ہوا تھا تم نے صورتحال کا اندازہ کیسے کیا جب تم نے فائر کیے ہم اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ کوئی گڑ بڑ ہے اور چونکہ ایک طرف تم تھے اس لئے ہم رائیفلیں نکال لائے تو تمہیں کچھ نہیں معلوم توبو بلکل نہیں ماسٹر پھر تم نے میرا ساتھ کیوں دیا کیونکہ تم ہم میں سے تھے اوہ توبو میں اس قابل تو نہیں ہوں تم جو بھی ہو بس سیاہ نسل سے نہیں ہو کاش تمہارے جلد بھی سیاہ ہوتی نہ جانے تمہارے اسے فیچ چمڑی کی نیچے ہمارے جیسا سیاہ دل کہاں سے آ گیا میرے دل کے بارے میں تم کیا جانو توبو اندر کی آوازوں کو دبانا بہت مشکل ہے ماسٹر اور اندر کی آواز سچی ہوتی ہے ہمارے دلوں نے تمہیں اپنا مان لیا ہے بس اس کے بعد اور کیا گنجائش ہے ہم جانتے ہیں جو کچھ ہوا وہ ٹھیک ہوا ہے اس بدبختنی کلڑکی کی عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی اور تم نے اسے مارا ہاں کیا برا کیا تھا لیکن دوسرے لوگ اسی کی طرف داری کر رہے تھے ہاں تب تو غلطی ہوئی ماسٹر ان میں سے دو چار کو اور مار دینا چاہیے تھا توبو نے دان پیستے ہوئے کہا یہ سفید چمڑی والے تو ہوتے ہی بہت بے غیرت ہیں مگر ماسٹر تمہارے ساتھی کو کیا ہو گیا وہ حقیقت سے لا علم ہے اوہ تو یہ بات ہے تب ہی تو میں نے کہا بارال چھوڑو ماسٹر ہمیں اس بات کی کیا پرواہ ہے ہم ان سے علیہ دہ رہ کے کام کریں گے دوسرے کے تو پرواہ نہیں مجھے لیکن میرا ساتھی نیک ہے تم کہو تو سرات کو اقواہ کر لیں گے نہیں اس کی کیا ضرورت ہے جو کھو گیا اسے بھول جاؤ گوڈ اور یہ ہی ہمارا فلسفہ ہے ماسٹر ٹھیک ہے ٹھوگو اب بتاؤ آئندہ کیا کیا جائے ٹھیک ہے